غلط فیصلوں سے ملکی معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی دو سال سے جی ڈی پی گروس مسلسل نیچے ہے ہم نے معیشت کو پان سال میں سنبھالا انہوں نے دو سال میں فریکچر کر دیا نہیں معلوم کہ معیشت بحالی کے لیے آنے والی حکومت کو کتنا وقت لگے گا جس گھر کا سربراہ کہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اس کا ساتھ کون دے گا لیگی رانوائی سن اقبال حکومت پر برس پڑے کہا ایٹھ بھی ممالک کے لوگ وینٹی لیٹرز نہ ہونے پر مر رہے ہیں حکومت کی مانیشمنٹ صلاحیت بے نکاب ہو چکی آپ ہر خالی جگہ کرس لے کر پوری کر رہے ہیں حملے پانس سال میں دس ارب کرس لیا بجری کے منصوبے لگائے موٹر وے بنائی سی پیک بہترین توفہ ہے جو صدیوں میں ایک بار ملتا ہے اعتصاب کے دارے کا مقصد صرف اپوزیشن کو حراسہ کرنا ہے کسی ریاست کو آپ جبر کے ساتھ نہیں چلا سکتے آج سے پچاس یا سو سال کے بعد مورخ یہ بات لکھے گا کہ دوہزار بیس میں جو اس وقت کی نیوکلئر پاورز تھیں جو ایٹمی طاقتیں تھیں ان کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں تھے ہمارے پانچ سالوں میں ہر سال جی ڈی پی گروت ریٹ پچھلے سال سے بڑی ہے ایک تسلسل تھا ترقی کا جس کو ہم نے قائم کیا تھا ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا اور آپ نے پہلے چھ مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا تو اسے کتنی سالوں کا پلستر اس معیشت پہ لگانا پڑے گا تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے معیشت نمبروں سے نہیں چلتی معیشت سینٹیمنٹ اور کانفرنس کے ساتھ چلتی ہے ہم نے اس سینٹیمنٹ کو کس طرح توڑا کہ ہمارے وزیر آزم نے کھڑے ہو کر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کانفرنسز کے اندر کہا اوہ وی ایف گون بینکرپٹ جس گھر کا سربراہ یہ کہے کہ ہم دیوالیا ہو گئے ہیں اس گھر کے ساتھ کون کوئی کام کرے گا جس کاروباری ادارے کا سربراہ کھڑا ہو کر کہے کہ میری کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ کوئی لیندین کرے گا اس سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا صرف مسلم لیگ نون کی دشمنی میں ہمیں انڈسٹینڈنگ ڈائیلوگ اور گفت و شنید کے ویپنز کی ضرورت ہے